نمشکار دوستان سواغت آپ سب ہی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور بات کریں گے شوگر سٹوکس کے بارے میں آئے دن شوگر سٹوکس کو لے کے بہت ہی زیارہ پوزیٹیو نیوز آ رہی ہے تقریباً ہر ایک دوسرا دن چھوڑ کے ہمارے چینل پر شوگر سٹوکس کو لے کے کوئی نہ کوئی نیوز آ رہی ہے چاہے وہ شرد پوار کی طرف سے ہو نیتن گڑکری کی طرف سے ہو شوگر سٹوکس کی طرف سے ہو تو یہاں پر دیکھئے ایک آج کی جو نیوز ہے وہ آئی ایس ایم اے کی طرف سے ہے ایک اسوشیشن ہے جو جتنا بھی ریگولیشنز ہوتی ہیں وہ انہی کے اندر آتی ہیں یہی چیزوں کو مینج کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ انڈیا شوگر ایکسپورٹ میں ٹچ 85 لاک ٹن دس یر تو دیکھیں یہاں پر جب شوگر سٹوک 85 لاک ٹن کے جو ٹارگٹ ہیں انہوں نے اچھیب کر رہا ہے تو آپ بھی چاہیں تو نیچے جو بیل آئیکن ہے اسے دبائیں سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ بھی نئے نئے ٹارگٹ اچھیب کریں جو ہمارا جو مین موٹو ہے وہ شوگر سٹوکس کے اور جتنے بھی اور پاور سٹوک ہیں جا فرے کسی بھی سیکٹر کے سٹوکس ہیں وہاں سے پیسہ کمانا ہے ہمارکٹ سے پیسہ کمانا ہے اس میں ہم آپ کے اندرد کر سکتے ہیں کیونکہ اس چینل میں ہم شیئر کرتے ہیں ہر وہ نیوز جس کا فائدہ اٹھا کہ آپ مارکٹ سے اچھا خاصا منافق کما سکتے ہیں انڈیا شوگر ایکسپورٹ میں ٹچ 85 لاک ٹن in the ongoing 21-22 market year this year is ending September as per the estimate of the global trade house industry body ISMA said on Monday while the country has contracted 72 لاک ٹن of the شوگر ایکسپورٹ the physical export has been touched 56-57 لاک ٹل till March and this year it said انہوں نے مارکٹ پہلے ایکسپورٹ کر دیا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں دو چیزوں کا بڑا وینفٹ ہوگا آپ کو اگر ہم شوگر شٹوکس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو کافی زیادہ پروفٹ ہونے کے چانسز پہلے بھی تھے کافی لوگوں نے منافق کمایا بھی ہے اچھے خاصی یہاں پر ریٹرن لیے ہیں اس کے بعد ابھی بھی چانسز ہیں ریزن کیا ہے کہ گلوبل مارکٹ میں ڈیمانڈ بہت انکریز ہو رہی ہے وائٹ شوگر کی سپلائی کم ہو رہی ہے برازیل پچھے سٹ چکا ہے انڈیا نمبر ون پہ ہے تو یہاں پر پروڈکشن کافی زیادہ اچھی ہو رہی ہے اور اتھنویل کی وجہ سے کمپنیوں نے بھی اپنی جو پروڈکشن وہ انکریز کر دیا تو دیفنیٹلی یہاں پر پروفٹ دو بہت ہے شوگر سٹوکس میں لیکن ایک چیز ہے کہ شوگر سٹوکس کبھی بھی ویلس کریٹر ثابت نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئے ہیں اس کے پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا تھا اور آج سوچ رہا ہوں کہ ایک اور ویڈیو آئے گی تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بجاچ ہندوستان شوگر پہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ شوگر سٹوکس کیوں نہیں کبھی بھی ویلس کریٹر ثابت ہوئے ہیں شوگر مارکت دس ہیر رن فرم اکتوبر تو سبتمبر کرشنگ آپریشن انٹل ایز اون 366 مائز ہیر اپریٹنگ تل مارچ انڈ وائل 152 ملس ہیر سٹوپ دی کرشنگ ریلیزنگ در لیٹر شوگر پروڈکشن فیگر انڈیا شوگر مل اسوسیشن آئی ایس ایم اے نیوز فرم دی انٹرنیشنل ٹریڈر ہاؤس انڈکیٹر دائی در گلو بل مارکت اسپیکٹیٹو ایٹی فائی لیکٹرن اوہ دی شوگر ایکسپورٹ فرم انڈیا انڈی کرنٹ سیشن تو یہاں پر جو ایکسپورٹ ہے وہ زبردست ہو رہا ہے نا صرف اگر بات کریں مہارشتر کی تو نور سائٹ سے بھی کافی زرہ یہاں پر پوچھ مل رہا ہے چاہے وہ اتر بردیش ہو چاہے وہ اسام سائٹ میں جائیں وہاں پر بھی کافی زرہ چیزیں ہو رہی ہیں کرناٹک میں بھی ہمیں کافی زرہ جو ایکسپورٹ ہے وہ دیکھنے کے لئے مل رہا ہے تو دیفنیٹلی پروفٹ تو یہاں پر بہت ہے باقی پھر بھی اگر آپ کی کوئی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک اچھے ایڈوائز دے آپ کی ہیلپ کریں ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی